فائدہ رکھتی ہے لہذا یہ اللہ کا فضل ہے تو ایک انسان نے ذرہ برابر نیکی کی ہوں گی دیکھ لیں گا اور ذرہ برابر شر کیا ہوں گا دیکھ لیں گا اس لئے بہت سارے صلف کا یہ خوال تھا کہ کسی گناہ کو کبھی چھوٹا سمجھ کے مت کرو اور کسی نیکیوں کو کبھی چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو اس لئے کہ جب تم گناہ کروں گے اس کی مثال ہے ایسی ہے کہ کسی نے لکڑی جمع کی اور لکڑیاں جمع ہوتی رہی لکڑیاں جمع ہوتی رہی اور کسی نے اس میں آنگ لگا دی تو یہ چھوٹے گناہ ایسی ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں اور جہنم میں لے کے چلے جاتے ہیں ایک آدمی نے ایک لکڑی ڈال دی پھر دوسرین دوسری ڈال دی تیسری چوتی پانچویں جمع ہوگا ڈھر اور کسی ناگ لگا دی اس پر جلد آئیں گا لیکن شروعات میں تو ایک تو ہے دو تو ہے تین تو ہے چار تو ایسی ہوتا ہے تو گناہ کا ایسی معاملہ آدمی شروع کرتا ہے تھوڑا تو ہے تھوڑا تو ہے تھوڑا تو ہے تھوڑا تو ہے ختم ہو جاتا ہے دیکھیا اور نیکی بھی تھوڑی تو ہے تھوڑی تو ہے تھوڑی تو ہے تھوڑی تو ہے اور پوری کر لیتا اسے کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں جیسا مثال کے دور پر ایک آدمی تھا کہ قرآن نے سنت کے مطابع داری رکھا باتا پھر کسی موقع پر اس کو لگا نہیں اب شادی وادی یہ تھوڑی کم کر دیتا ہوتا ہے بہت سے نوجوان شادی میں چھوٹی کر لیتا پھر آپ دیکھیں اس کا پھر شیطان آتا پھر چھوٹی اور چھوٹی اور چھوٹی ایک زمانہ آتا ایک دم بلکل بس لائف لائن چالو زندہ ہے ختم ہونے کے بلکل درپے اور ایک زمانہ آتا